بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرپ شپ میں خوش آمدید میں ہوں فاروق فیصل خان میں ہوں میاں سحیل اقبال سحیل صاحب آج تو خبروں کے ڈھیر ہیں پارلیمنٹ ہے سپریم کورٹ ہے باہر پی ڈی ایم کا جلسہ ہے شباہ شریف صاحب کو نااہل قرار دینے کے لیے تو انہیں دالت کی کاروائی کا آغاز ہونے کا بڑا شور تھا تو باری باری سب سے نیوڑتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے میرا خیال ہم پارلیمنٹ کی درست میں تھیلیں میں اپنے ہی کرلوں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے ویلہ آپ کو بروقت دیکھنے کو مل سکیں تو جی خان صاحب تو پارلیمنٹ نے تو آج اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے اور وہ قرارداد جو ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے کہ ان کے خلاف ریفرنس دائے کیا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ ایک نئی بیان شروع ہو گئی ہے کہ آیا سپیکر ڈریکٹ بھیج سکتے ہیں یا نہیں اگر نہیں بھیج سکتے تو وہ صدر صاحب کو بھیج دیں گے اور وہ پھر آگے سے ریفرنس انہوں نے ریفرنس کی منظوری دی ہے میرا خیال ہے انہوں نے کوئی ایسا ریزولیشن اڈاپٹ کیا ہے اس کے لئے کوئی چار رکنی کمیٹی بنا دی ہے تو وہ اس میں اپنا وہ اس کو ورک اوٹ کریں گے پھر اس میں اگر ہم نے ریفرنس بھیجنا ہے تو اس میں کیا کیا ان کے خلاف جو ہیں چارجز جو ہیں فریم ہونی ہے تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے وہ بات جو ہے ایک جو ہے انہوں نے ایک ملزم کو جو انہوں نے بڑا خوش آمدیو کہا اور I love you اور I love you نہیں کہا glad to see you وہ دل میں سے تو ان کے وہ اپنا پھوٹ رہے تھے نا اپنا بڑا خوش ہو رہتے پہ میں نے آج عمران خان کا دیدار کر لی ہے اور تو وہ بارال اپنا اب وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی سائیڈ نے جو اپنا مائنڈ دے دی ہے کہ وہ یہ سٹیپ بھی اٹھائیں گے ہاں یہ سٹیپ اٹھائیں گے مگر مجھے ابھی نظر نہیں آتا یہ لڑائی بارال بڑھتی جا رہی ہے تو اب یہ دھرنے کا اپنا دیکھتے ہیں دھرنے کا کیا فیٹ ہوتا ہے مطلب ہو سکتا ہے اگر انہوں نے دھرنہ دینا ہے کچھ دن کے لیے دینا ہے ابھی جو انہوں نے ایک جو توہین عدالت کا جو کیس تھا وہ تو ایک ہفتے کے لیے انہوں نے جو ہے اس کی تاریخ دے دی ہے ہاں جی ہے وہی جس پہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے دوست ہمارے جو ہیں وہ بہت امیدے لگائے بیٹھے تھے کہ شاید آج جو ہے ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے گا وہ یہ تھا نا کہ یہ چودہ چار اپریل کا فیصلہ تھا کہ بھی چودہ مئی کو کرایا جائے اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل تھی اور ظاہر ہے کہ اسی میں یہ سارے چیزیں بیچ میں آنی تھی کہ یہ فیصلہ پہ تو عمل ہی نہیں ہوا لیکن اس پہ وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی سمال کرتے ہو جو ہے پہ مذاکرات انیشیٹ کریں گورنمنٹ کو چاہیے جی مذاکرات انیشیٹ کریں آپ مذاکرات کریں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے وہ زبانی بہت کچھ کہا جاتے ہیں پھر جب تحریر لکھنے کا وقت آتا ہے پھر اس وقت جو ہے وہ مطلب وہ لکھتے نہیں ہے کہ یا میں نے کیا کہا تھا جو آج کی کوئی ان کی جو ابزرویشنز وغیرہ آ رہی تھی جو وہ اپنے ٹکل شکر وہ لکھا رہے تھے ٹی وی چینلز کو تو اس سے تو یہی تاثر مل رہا تھا پہ کوئی جو ہے ان کی پھوک نکلی ہوئی ہے جیف جسٹس صاحب کی اور وہ ظاہر ہے باہر اپنا مولانا فضل الرحمن صاحب نے دھرنا بھی دیا ہوا ہے اور آج تو بلکہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں جی اپنا وہ جب جنگی حالات ہوں تو اس وقت قانون جو ہے وہ اپنا اس وقت کوئی قانون حالات ہی تو دیکھا جاتا ہے جنگی حالات میں تو جو ہے وہ پھر قانون نہیں دیکھا جاتا ہے یا خموش ہوتا ہے یا کیا کوئی اس قسم کی بات کیتی انہوں نے پاتا نہیں وہ مطلب ان کا بھی تاریخ کا مطالعہ اتنا ہی ہے جتنا ان کے ممدو جن کو دیکھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اتنا ہی ہیں اس دن لاہور میں انہوں نے جی وہ غریب باتیں کی کہ جناب حوالے جسٹس کارنیلس کے جہ تیرے اور پیروکاری جو ہے وہ پیروکار جو ہے وہ جسٹس منیر کے ہیں اور مطلب جو جسٹس کارنیلس کے جو نقشہ قدم ہیں جو ان کے اچھے کام ہیں ان کے تو سارے کام ان کے برعکس ہے اور یہ جو بات جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب حالات جنگ ہوتے ہیں بھی ہمارا سارا جو ہماری پارلیمنٹ ہماری جمہوریت ہمارا قانون جو ہے یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہوئے یہ سارا برطانیہ سے ہی کیا گیا ہوئے نا تو انہوں نے میرا خیال ہے وہ چرچل کا وہ بڑا مشہور زمانہ دوسری جنگ عظیم کے بعد درمیان اللہ وہ کس نہیں سنا جب انہیں آکے کہا گیا تھا کہ برطانیہ جنگ ہار جائے گا یا ہار رہا ہے آمم تو انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا سا چرچل نے آگے سے کہ کیا عدالتیں انصاف فرام کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا جی بلکل عدالتیں کام کر رہ ہیں اور انصاف بھی فرام کر رہی ہیں انہوں نے کہا jätteاں بھی فکر رہن جب تک عدالتیں کام کر رہی ہیں اور انصاف فرام کر رہی ہیں برطانیاں جنگ نہیں ہارتا ہے نہیں تو یہ اپنا چیف جسس صاحب کو یہی چیز اپنا نہیں پتا ہوگی وہ تو ان کا جو لیڈر ہے وہ جو اپنا جس کی جو ہے وہ صورت کاری کرتے ہیں امران خان کی وہ اپنی تقریر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہے یہ یہ جو مسال آپ دے رہے ہیں وہ تو کئی دفعہ ذکر کرتا ہے جی پہ وہ عدالتیں کام کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک ٹھیک ہے یہ تو کئی دفعہ مسالیں دے رہی ہیں میں خلال ساری تقریریں نہیں سنتے ہوں گے وہ جو بیگم گھر میں بتا دیتی ہوگی وہی اپنا باس ان کو باس پتا چلتا ہوگا جو تھوڑی بھروڑی انتشار کی جو باتیں ہیں ویسے تو جی وہ اپنا انہیں دروازے پر آئین دستک دیتا سنائی دیتا تھا لیکن یہ جو اب دروازے کے باہر جو ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ جو ان پہ تانو تشنی اور کوئی سخت لفظ ہو جائیں گے جو لیڈروں نے جو کچھ کہے ہیں لیڈروں نے لائف چلتے رہے ہیں جی پی ٹی وی لائف دکھاتا رہا ہے جی پی ٹی وی نے لائف دکھایا تو ہماری کیا کہا تھا نہیں باقی انہیں بھی دکھائیں مریم نواز نے باقی جو لوگ ہیں انہوں نے تو استیفہ کا مطالبہ کر دی ہے چیف جیسے سے مکر یہ استیفہ کیسے لیں گے جیسے عمران خان نے کورکمانڈر سے استیفہ لیا ہے نہیں لہور کے کورکمانڈر سے جیسے استیفہ لیا ہے اس پہ عملہ کر کے تو یہ بھی استیفہ پھر میرا خیال ہے ایسی لیں گے ڈنڈاس اٹھا کر کے ویسے تو اپنا میاں صاحب اصولی بات تو یہ ہے کہ ان تمام اداروں کے حوالے سے اور ان اداروں پر جو براہ جمعان ہے جو فائد ہیں لوگ چاہے وہ چیفہ فارمی سٹاف ہوں چاہے وہ کورکمانڈرز ہوں چاہے وہ ادریہ کے ججیز ہوں چاہے آپ مندخب نمائندے ہوں ان کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کا نام لیتے ہوئے اور ان کے عدوں کو زیر بیس لاتے ہوئے بڑا احتیاط کرنی چاہیے لیکن یہ اس وقت کرنی چاہیے کہ جب ملک میں آئین اور قانون کا راج اور ہر طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہوں اور جب ہر طرف سے اشتعال انگیزی ہو رہی ہو ایک طرف سے زیادہ ہو رہی ہو تو پھر جوابن بھی ہوتی ہے تو پھر جو ہے احتیاط کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے چھوٹی جائے کرتا ہے ایسے موقع پر ہمیشہ جو ہے کوئی معاشرے کے سرکردہ افراد جن کی کوئی حصیت ہوتی ہے وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب نے اے تو تکار کر کے میرا خال کوئی ہیرو رہنے ہی نہیں دیا خود وہ خود بھی وہ ہیرو تھے لیکن خود بھی اپنے اب کو ہیرو سے وہ نیچے لے آئے ہیں جی یا تو تکار تو انہوں نے تو تکار ان کے وہ باقی باقیوں کو بھی سکھائی انہوں نے وہ مطلب یہ دیکھیں یہ ابھی یہ اپنا کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے یہ دہشت گردی یہ جو انہوں نے کی ہے وہ مختبastian جو انسٹالیشن کے اوپر انہوں نے حملے کی ہیں اب کہتے ہیں جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے وہ تلق اپنا پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں وہ تلق نہیں ہے وہ سارے لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں ان کے بیان آ رہے ہیں کوئی پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے کوئی فلانا ہے کوئی فلانا ہے اور وہ تو چھوڑی دیں باقی یہ جو ان کے جو مرکزی قیادت تھی جس میں یہ سارے فواد چودری اور شیدہ ٹلی اور یہ جو ہیں یہ جس قسم کی باتیں کرتے تھے یہ تو اپنا بقاعدہ اکساتے تھے لوگوں کو اپنا گراؤ جلاو فلانا تل کھڑکا ہوا ہے وہ خود غیب ہوا ہوا ہے اس کے بھائی کو میرا خیالہ ڈسٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو تو کسی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے جو تو ہیں ہی دہشت کرتے انہوں نے یہ اس کی بنیاد رکھی ہے آپ کی خواہش جو ہے نا انشاءاللہ وہ کل پوری ہو جے گی وہ کیا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جس میں تمام صورتری چیف بھی اور یہ وہ یہ ساری جو صورتحال ہے اور جو شباز شریف نے جو بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو یہ ملوث رہے ہیں حملوں میں اور قومی تنصیبات پر اور فوجی تنصیبات پر جنرل نے حملہ کیا ان کو کیفر کردار تک پنچایا جا اور اسی کا عظم جو ہے چیفہ آرمی سٹاف نے بھی کیا تھا اور اب جو ختمی اب تین دن کل ختم ہو رہے ہیں اور اچھی خاصی گرفتاریاں ہو چکی ہیں جو لوگ ملوث تھے جن کے بارے میں بقاعدہ ثبوت ہیں یہ نہیں ہے جن کی تصویر ہیں اور پورا ڈیٹا بیس سے جو ان کو ٹریک کیا گیا ہے ان کی تصویر ہیں اب ان کی وہ وایس ریکارڈنگز ہیں تو ان کو گرفتار کیا گیا اور اس میں سے میرا خیال ابھی تک جو پنجاب پولیس کا کہنا ہے تقریباً کوئی آ تین ہزار سے اوپر جو ہیں لوگ پنجاب میں پکڑے گئے ہیں اور اس میں کوئی میرا خیال ہے انہوں نے کافی جو املاک جو ہیں کوئی میرا خیال ہے نوے کے قریم جو ہیں بیلڈنگز ہیں جن کو نقصان پچھا ہے پتہ نہیں کوئی میرا خیال ہے ڈیٹھ دو سو گاڑی ہیں پولیس کی جن کو نقصان پچھا ہے ان کو ان کو پکڑ دیا ہے اور میرا خیال ہے وہ سننے میں آ رہا تھا ان میں سے تقریباً کوئی ڈیٹھ سو کے قریب جو ہیں ان کو تو اپنا جو ہمارا سی ٹی ڈی ٹی ڈی ہے کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ ان کے حوالے کر دیا گیا تو اگر تو کاؤنٹر ٹرریزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا تو پھر تو مجھے نہیں لگتا پھر ان کی جان چھوٹے گی دیکھنا میں نے وہ تو ان کو جب ان کی انویسٹیگیشن ہوگی تو انہوں نے سارا بتانا ہے جی پھر مجھے جو ہے فلانے بندے نے ٹرینڈ کیا تھا ایسے ہم زمان پارک میں بم بنانے کی ٹریننگ لیتے تھے اسمان ڈار ہمیں ایسے یہ چیزیں پروائیڈ کرتا تھا ہمیں ویڈیوز دیتا تھا تو یہ ساری چیزیں جو میں اب آہستہ آہستہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی تو بات تو اب وہی بات چل پڑی ہے وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی یہ ٹرائل جو ہے ان کا تو لگتا ہے ملٹری کوٹ میں ہی ہوگا ہاں جا یہ آرمی 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 آکٹ کے تحت ہوگا اور کل جو ہے نا یہ ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے نا اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو ہے وہ کارکن جو موقع میں پکڑے گئے دیکھنا اگر کور کمانڈر ہاؤس کوئی داخل ہوا ہے تو اس اس نے ٹرسپاسنگ کی ہے اس نے توڑ پھوڑ کیا یا نہیں کی وہ ایک اس نے ٹرسپاسنگ کی ہے جو بڑے لوگ جو انوال تھے پلیننگ میں جن کے بارے میں ایویڈنس آگئے ہیں جن کے بارے میں گرفتار شدگان نے جو ہے اپنا گوائیاں اس مہتار کے بارے میں بہت گوائیاں آئی ہیں پہ وہ ہم لوگ ٹریننگ لیتے رہے ہیں اس کے بندے جو تھے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے یہ سارے پٹرول بام بنانے کی آگ لگانے کی وہ ساری پلیننگ جو ہے اب وہ ساری انہوں نے جس جس جگہ پہ جس ایریے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کی جیو فینسنگ بھی کی گئی ہے اور مطلب چوبیس گھنٹے جو ہے وہ ٹکنالوجی لے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہزاروں کے تعداد میں فون تھے اسے نیرو ڈاؤن کرتے گئے ہیں ٹائم وائز نیرو ڈاؤن کرتے گئے ہیں علاقہ وائز نیرو ڈاؤن کرتے رہے ہیں کس کا فون جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا رہے کس کے ساتھ کیا رابطہ تھا اور وہ جب میں پکڑا جاؤں اور مجھ سے پوچھا جائے ہاں بھی تو نے پانچ باج کے چھ منٹ پہ یہ جو کال کی ہے یہ کس کو کی ہے وہ ظاہر اس پہ آ رہا ہوتے لیکن ہوا کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹریک ڈاؤن ہو گئی ہیں اور یہ فیصلہ ہونے ہے کہ جو لوگ منصوبہ سالتے اور جو پیچھے بیٹھ کے ہدایات دے رہے تھے جن کے چونکہ نام بڑے ہیں ان کے بارے میں کہ کرنا ہے تو ان کے بارے میں بھی یہ ہی ہے کہ وہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت ہی جو ہے نا ان پہ بھی یہ تو ہو گیا مگر رات کو جو ہے مطلب دیکھیں آہ پی ٹی آئی کے اوفیشل اکاؤنٹ سے رات کو کیا صبح میں چار بجے دیکھ رہا تھا آہ اوفیشل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ٹویٹ کی جا رہی ہے جی بھے فوراں جو ہے زمان پارک پہنچیں آپ نے ساتھ جو ہے اپنا مو کور کر کی ہیں نکاب پین کی آئیں ساتھ نمک لے کی آئیں اور ساتھ جو سب سے جو اس میں مجھے جو بڑی ایک چھمبے کی بات لگی بقاعدہ ان کو بتایا جا رہا ہے پہ آپ جس جگہ سے آ رہے ہیں وہیں پہ اپنے فون کو ایرو پلین موڈ پہ لگا دیں اور پھر ادھر آئیں تاکہ ہم آپ کا فون نہ ٹریک ہو سکے یہ بقاعدہ جو ہے ان کی اپنا یہ آہ رات کو جو ہے ان کے سوشل میڈیا پہ جو ہے اس قسم کی چل رہی تھی تو وہ تو ٹریننگ ابھی بھی دے رہے ہیں اچھا یہ ٹریننگ تو چلو دے رہے ہیں اس میں اب یہ تو پکڑے گئے ہیں ورکر رہ رہا ہے حاصل میں تو جو ہے یہ جو مین کلپریٹ ہے وہ تو میں سمجھ رہا ہوں بلکہ عمران خان کی ہے اب تو میں کہتا ہوں مین کلپریٹ جو ہے وہ چیف جسٹس بندہال ہے میں تو کہتا ہوں اس کو بھی آرمی ایکٹ کے تیاتی اس کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے نہیں یہ سب کچھ اس طرح ممکہ نہیں ہو سکتا نہیں وہ صلتکاری کر رہا ہے دیکھیں نا ابھی ابھی کوئی ٹررسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ اس کو کوئی پناہ دے دیتے ہیں اور وہ بعد میں جا کے کہیں دماغش کر دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے آپ کو پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے اس طرح دیکھ رہا ہے کہ کوئی جاجے کسی بھی ملزم کو آپ نے بھی بڑے مقدمات بھوکتے ہیں اور کئیوں میں بری بھی ہوئے ہے اگر اب آپ کوئی اس طرح کی حرکت کر دے تو اس جاج کے اسلاف کاروے ہی ہوگی کہ جناب اس نے اس بندے کو بری کیا تھا نہیں ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا نہیں نا ہم نے تو کبھی لوگوں کو اشتہال نہیں دلوایا پہ اپنا اپنے گھر کی املاک کو جلاو یہ اپنا ہمارا ملک ہے اور ہم انہی کی چیزیں جلا رہے ہیں وہ کس کی جلا رہے ہیں ہم اپنا پیسہ جلا رہے ہیں وہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے وہ کوئی موبائل فون کی صورت میں دیتا ہے کوئی بجلی کے بل کی صورت میں دیتا ہے کوئی گیس کی بجلی وہ 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 کدھر جاتے ہیں انہی سے یہ یہ جو ہے آپ کی سارے ایسٹس بنتے ہیں آپ نے آپ کے ملک کے اور آپ انہی کو جلانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں تو میں کہتا ہوں کوئی بھی رائت نہیں ہونی چاہیے اور رائت رائت یہ جو ہے ساتھ جو ہے اب وہ اس کو اسامہ بن لادر کیوں مارا گیا تھا ٹیک ہے وہ بھی تو یہی کر رہا تھا نا وہ پیچھے مین برین وہ ہی تھا اور بعد میں آگے جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ دہشتگردی کرتے تھے جو اس کے نیچے جو تیمیں تھی تو یہ بھی اب مین برین تو پیچھے اب عمران خان تھا اب تو میں کہتا ہوں چیف جسٹس بھی آ گیا تو ان کے خلاف تو میں کہتا ہوں بالکل بالکل کھل لم کھلا جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو بقاعدہ ملٹری ایکٹ کے تیتی جو ہے نا ان کو ہونے چاہیے یہ کیا ہے وہ غریب لوگ جو ہے وہ بچارے مصوم کارکن ہوتے ہیں ان کا بس ان کا ان کے دماغ کو جو ہے انہوں نے بس وہ بالکل دولے شاہ کا چوہ ہی بنایا ہوا ہے ان کو وہ جیسے ڈریکشن دیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور خود جو ہیں وہ بڑے سرک روح ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جی بھے آمد نے تو کچھ کیا ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا تو سپا ایجن مروان ہو گئے نہیں مروانا کیا جی اپنا مطلب احلات ہی ایسے ہیں اس میں تو میرا نہیں خیال ہے پہ کسی کو بھی اس پہ اس ملک کے عملاق کے ساتھ اس میں جو شر پسندی کرتا ہے میں تو شروع سے خلاف ہوں پہ اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے یہ کیا ہے پہ کردار تاچھ بچانا چاہیے مگر یہ نہیں ہے پہ صرف جو ہے وہ نیچے نیچے والے جو ہے وہ سارے پکڑے جائیں اور یہ اوپر والے جو ان کے سہولت کہا رہی ہے سارے باتے جائیں دیکھیں تیو جسٹس نے آج کہا ہے کہ بھی ظاہر ہے کہ اچھا وہی بات جو ہم بھی کہہ رہے تھے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلو کہ جب کل الیکشن ہو تو اس کا فیصلہ بھی قبول کیا جائے اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی جو باہر حالات ہیں اس میں تو کون فیصلہ قبول کرے گا تو اب اس بات کو بھوکتے ہیں لیکن بات پھر وہ ہی ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل تو الیکشن ہی ہے اب کب ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اب بھی آپ کو الیکشن ہے جو آہ سولہ اکٹوبر تک ہو جانے چاہیے آگست میں اسیمبلیاں ختم ہونے کے بعد سولہ اکٹوبر تک ہو جانے چاہیے وہ آپ کو نظر آتی ہو جائیں گے دیکھیں میں تو چونکہ کافی لمبے وقفے کے بعد دوبارہ آہ یہ سارا سلسلہ شروع کیا کوئی ایک دو جگہ پہ بھی رابطہ ہو گا ہے جہاں سے میں تو پہلے دن سے دو تین باتیں کر رہا ہوں پہلی بات میں یہ کرتا رہا ہوں کہ بھی جو تجویز دی گئی تھی کہ آپ دس جون کو بجٹ ہو جائے اور دس سپٹیمبر کو جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا اور اس دوران جو ہے وہ جو پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی تھی بینچ کی تشکیل کی اس کو روبے عمل لائے جائے اور چیز جس سے جو ہے وہ اکیلے کوئی فیصلہ نہ کریں نہ بینچ بنائیں نہ سوہ موٹو لیں تو دس سپٹیمبر کو ایک مہنہ پیچھے آ سکتی ہے اگر اس کو بات کو مان لیتی تیری کے انصاف تو الیکشن مل جائے گا اگر نہیں مانے گی تو پھر اسے اکتوبر میں بھی نہیں ملے گا اور وہ چیزیں دیکھیں بجٹ جو ہے وہ نو طریق کو آ رہا ہے جی اور اس کے بعد جو ہے یہ بجٹ جو ہے سارا یہ منظور ہونا جا گئے اکتیس طریق کو یا کم سے اس کا جو ہے نافذ العمل ہونا شروع وجہنا ہے اور اس دوران اس کے بعد پھر یہ سارے عمل شروع ہوتے ہیں نا کہ بھئی نگران حکومت بنے گی اور آج بھی جو پی ٹی آئی کے جو وہ وکیل تھے آہ ایس ایم زفر صاحب کے جو برخدار ہے تو ان کے بھی گفتگو سے جو ایسی نظر آ رہا تھے کہ وہ مذاکرات وغیرہ میں کوئی سنجیدہ نہیں ہیں انہیں کوئی سمجھ یہ نہیں آ رہی وہ پتہ نہیں کہ اس ماحول میں پی ٹی آئیے لے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب سارے ادارے جو ہیں وہ آکے عمران خان کے ہاں جو ہے قدموں میں بیٹھ جائے سرنگو ہو جائے اور ریاستہ پاکستان ان کے حوالے کر دی گئے ان کا تو مائنسین یہ ہے میرے حساب سے تو ہاں تو جو کہ نیکس ٹو امپوسیبل ہے تو پھر یہ ہے کہ چلتے ہیں ادھر ملانا فضل الرمان صاحب نے خطاب کرنے پہ جاتے ہیں جہاں درنے کا بھی چکر لگاتے ہیں وہ ابھی خطاب شروع ہونے والا ہے ان کا جی ہاں تو باقی باقی ناظرین ہم نے آپ سے ایک اور اپنا آہ ریکویسٹ کرنی تھی ریکویسٹ کیا کرنی تھی اب ہم لوگ خود آہ فسے ہوئے ہیں یہ آہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں بند ہوئی ہوئی تھی اور ہم نے ٹائملی وی لاغ کیا تھا اور وہ اپلوڈنگ میں وہ تیرا گھنٹے لیے ہاتھ کو اپلوڈنگ پہ لگایا تھا صبح اپلوڈ ہوا ہے تو ابھی سننے میں تو یہ ہی آ رہا ہے کمہ جو ہے یہ یوٹیوب اور فیس بوک اور ان کو جو ہے بحال کرنے لگی ہے برحال ہم کوشش کریں گے پہ آپ کو اپنے ہم وی لاغ جو ہیں بروقت پہنچا سکیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ